بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک تو مائی چینل کک بک و سبا تیمور اور آج کی ہماری یمی اور ڈیلیشیس ریسپی ہے پیزا پراتھا جو کہ بچوں بڑوں سب کا فیورٹ ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں ہم ون ٹیبل سپون اویل لیں گے اس میں ہم ہاف ٹی سپون فریش کارلک پیسٹ آئیٹ کریں گے اس کو ہلکا سا آپ نے سوتے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ون این ہاف کپ بوائل این شردر چکن ایڈ کریں گے جس کو آپ نے نمک اور لہسن ڈال کر بوائل کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ ون این ہاف ٹی سپون رڈ چیلی فلیکس ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ون ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون رڈ چیلی سوس اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد فلیم کو ہم آف کر دیں گے اور اس میں ہم ٹی ٹیبل سپون میونیز آئٹ کریں گے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈائزڈ انین انڈ کیپسکم کوارٹر کپ تھوڑا سا اوریگنو سپرنکل کریں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اور یہ ہماری زبردستی پیلنگ ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے ساٹ پر رکھ دیں گے اور اب ہم پراتھے کے لیے دو پرپیر کریں گے اس کے لیے ہم دیں گے دو کپ میدہ اور اس میں ہم ایک کپ ریگولر آٹا آٹ کریں گے گندوں کا آٹا ون ٹی سپون شگر ون ٹی سپون سالٹ ون ٹیبل سپون ملک پاوڈر تو ٹیبل سپونز آئل اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کی ہم ریگولر جیسے آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کی دو پرپیر کر لینی ہے ٹوٹل ہم اس میں دو کپ پانی آٹ کریں گے اور اس طرح سے اس کو پانچ منٹ گون دیں گے اور اس کو پانچ منٹ گوننے کے بعد ہم اس کو کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد اس کو دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہم دوبارہ سے گون دیں گے اور یہ ہماری ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس سے نورمل سائز کے پیڑے بنا لیں گے اس طرح سے آپ نے اس کے پیڑے بنا کر رکھ لینے ہیں تھوڑا سا خوشک میدہ ڈسٹ کریں گے اور اب ہم ان کو رول کریں گے نورمل روٹی کی سائز کا آپ نے ان کو رول کرنا ہے اس طرح سے سیم سائز کے دونوں پیڑے آپ نے رول کر کے رکھ لینے ہیں اب ایک سائٹ پر ہم موزاریلا چیز آئٹ کریں گے اور جو چکن کی فیلنگ ہم نے بنا کے رکھی تھی وہ آئٹ کریں گے اچھی طرح سے سپریڈ کریں گے دوبارہ سے اس کے اوپر ہم چیز سپریڈ کریں گے تھوڑے سے بلیک آلیوز ٹالیں گے کیپسکم تھوڑا سا انین تھوڑا سا اوریگنو سپرنگل کریں گے اور جو دوسری روٹی تھی اس کے ساتھ اس کو اس طرح سے کور کریں گے سائٹس کو اچھی طرح سے آپ نے پریس کرنا ہے اور ان کو اس طرح سے آپ نے ٹویسٹ کر دینا ہے تاکہ یہ کھلے نہ اچھی طرح سے سیل ہو جائیں اور یہ ہمارا پیزا پراتھا فرائے ہونے کے لئے بلکل ریڈی ہے اب ایک پین میں ہم ٹری ٹیبل سپونز آئل لیں گے پراتھے کے لئے آئل تھوڑا زیادہ یوز ہوگا اور اس کے بعد جو ہم نے پراتھا ریڈی کر کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے فلیم کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے اور میڈیم فلیم پر ہم اس کو دونوں سائٹس سے اچھا سا کلر آنے تک فرائے کریں گے ایک سائٹ پر اچھا سا کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو ٹرن کر دیں گے ہلکا ہلکا سا آپ نے اس کو پریس کرتے جانا ہے اور جب دونوں سائٹس پر کلر اچھا سا آ جائے تو اس کو ہم نکال لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا زبردستہ پیزا پراتھا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اس کو ہم کٹ کریں گے فور پیسیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا چیزی اور کتنا یمی بنا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پیزا پراتھا آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اس کو بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دے سکتے ہیں آپ اس کو افطار کے لئے بھی بنا سکتے ہیں ریسپی پسند آئی ہے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس ریسپی پیز پسند آئی ہے تو آپ اس ریسپی پسند آئی ہے دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ